ڈلی کے عدالت تیم بی جے پی نیتا کپل مشرا کے خلاف جاری کیا وارنٹ کپل مشرا جو کہ فروری میں نوٹ ایس ڈلی میں ہوئے سامپردائک دنگوں کے بعد کافی چرچہ میں رہے ہیں اور ان کے چرچہ میں رہنے کی بجا تھی ان کا وہ بھاشن جس کے بعد ڈلی کے نوٹ ایس علاقے میں دنگے بھڑکے تھے اس کو لے کر کئی چشمدید گواہ بھی سامنے آئے تھے جنہوں نے کپل مشرا کے خلاف ڈلی میں ہنسہ بھڑکانے اور بھڑکاؤ بھاشن دینے پر ان کے خلاف سامنے آ کر گواہی بھی دی تھی لیکن اس کے باوجود کپل مشرا کے خلاف کوئی کارباہی نہیں ہوئی تھی مگر اب کپل مشرا کے خلاف ایک دوسرے معاملے میں بورن جاری ہوا ہے اصل میں ڈلی کے عام آرمی پارٹی کے لیڈر عمران حسین کی طرف سے کپل مشرا کے خلاف اپراد اکمان ہانی کا کیس درج ہوا تھا جس کے بعد ایڈیشنل چیف میٹرپولٹین مجسٹریٹ ہروندر سنگھ نے کپل مشرا کو عدالت میں پیش ہونے کا آرڈر دیا لیکن سنوائی کے دوران نہ تو کپل مشرا خود کوٹ میں پیش ہوئے نہ ہی ان کی طرف سے کوئی بکیل پیش ہوا اس کے بعد کوٹ نے عدالت کی افماننا کے لیے کپل مشرا کے خلاف زمانتی بورن جاری کیا ہے عام آدمی پارٹی لیڈر عمران حسین نے بی جے بی لیڈر ویجیندر گپتہ منجندر سنگھ سارسا اور کپل مشرا ان تینوں کے خلاف اپراد اکمان ہانی کا کیس درج کر بائے ہے عمران حسین کا الزام ہے کہ دلی میں سترہ ہزار پیڑوں کو کاٹنگ کے آرڈر والے معاملے میں ان تینوں نے ان پر جھوٹے الزام لگائے ہیں ان تینوں ودھائیکوں نے جون دو ہزار اٹھارہ میں ایک پردرشن کیا تھا جس میں عمران حسین کے خلاف برشتہ چار کے الزام لگائے گئے تھے ان لوگوں نے تب پوسٹر بھی لگوائے تھے جن پر لکھا تھا کہ کیجری وال سرکار کے منطری عمران حسین نے تیس کروڑ لپے لے کر پیڑ کاٹنے کی اجازت دی عمران نے پہلے بھی ان الزاموں کو غلط بتایا تھا اور پھر ان تینوں کے خلاف جنتہ کے سامنے ان کی امیج خراب کرنے پر مانہانی کا مقدمہ کرا تھا اس مقدمے کے سنوائی کے دوران جب کپل مشرا کوٹ پر نہ تو خود پیش ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی اور پیش ہوا تو اب دلی کی عدالت نے ان کے خلاف ایک زمانتی بورنٹ جاری کیا ہے جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ستہ کے خلاف بھی آباز اٹھا سکتا ہے اب کپل مشرا کے خلاف دس ہزار روپے کے مچلکے پر زمانتی بورنٹ جاری ہوا ہے اور ان کو کوٹ میں ستہ اس اکتوبر کو پیش ہونے کو کہا گیا ہے جس کے بعد آگے کی کارباہ ہی کی جائے گی خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں